بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب کا خیر مقدم ہے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپیشل ریپورٹ میں ہوں آپ کا میس پانمیر ہیلال ہانجوری بات جمہو کشمیر میں ڈی ڈی سی الیکشنز کی بارت جنتہ پارٹی کی مرکزی لیڈرشپ آج کر جمہو کشمیر میں خیمہ حالانکہ ڈی ڈی سی الیکشنز ہیں لیکن مرکزی لیڈرشپ ان انتخابات میں بھارت جنتہ پارٹی کی جانب سے جو پرچار محیم ہے اس سے چلانے کی تک تو میں آج جمہو کشمیر کے اندر موجود ہے جمہو کے ساتھ ساتھ کشمیر میں بھی مرکزی وزراء اور اس کے ساتھ ساتھ بی جے پی کی جو لیڈرشپ ہے وہ نظر آ رہی ہے لیکن دوسری جانب جو گپکار الائنس ہے وہ بھی اپنے حساب سے یہاں پر انتخابات لڑ رہے ہیں ان کی جانب سے مشترکہ کینڈیڈیٹس کھڑے کیا جا رہے ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ آج کے جو یہ چناؤ ہے یہ تین سو ستر کی بہالی کے لیے ایک پیغام ہوگا مرکزی سرکار کے لیے بھارت جنتہ پارٹی کے لیے میکن کیا بھارت جنتہ پارٹی بھی ان الیکشنز کو ایک ورڈکٹ سمجھتی ہیں یہ ہم آج جانے کی کوش کریں گے کیونکہ جمہو کشمیر کے اندر جو حالات بنے ہوئے ہیں اس میں پہلے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید ناشنل کانفرنس پی ڈی پی اور جو باقی ریجنل پارٹی سے شاید شرکت نہیں کریں گے لیکن جب سے بھارت جنتہ پارٹی کی جو مرکزی قیادت والی سرکار ہے ان کی جنب سے جب جمہو کشمیر کے اندر انتخابات کا اعلان کیا گیا تو اس کے بعد پیپلز الائنس نے مشترکہ طور پر یہ انتخابات لڑنے کا فیصلہ کیا ہے لیکن ان انتخابات کے درمیان ایک اور چیز کافی احمد کی حامل ہے کہ وہ ماحول نظر نہیں آ رہا ہے جو ماحول اس سے پہلے ہوا کرتا تھا کیونکہ سال دوہزار چودہ کے بھی الیکشنز ہوا ہوئے ہیں یا اس سے پہلے جو سال دوہزار آٹھ کے الیکشنز ہوئے ہیں دوہزار دو کے الیکشنز ہوئے ہیں اس کے بعد کئی بار زمنی انتخابات ہوئے ہیں ان انتخابات میں لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے حق بات یہ بھی ہے کہ ایک طرف بائیکوٹ کی کال ہوا کرتے تھی لیکن اس بائیکوٹ کال کے بوجود لوگ ان انتخابات میں حصہ لے رہے تھے آج بھارتے جنتہ پارٹی کی لیڈرشپ یہاں پر ہے لیکن وہ انتخابی ماحول نظر نہیں آ رہا ہے جو فیکٹ ہے یہی ہم جانے کی کوشش کریں گے شاہ نواز حسین صاحب سے جو کہ بھارتے جنتہ پارٹی کے نیشنل سپوکسمن ہے اور اس کے ساتھ جمعو کشمیر کے اندر بھارتے جنتہ پارٹی کے آج پر بھاری ہیں ان سے ہم جانا چاہیں گے شاہ نواز صاحب آپ کا خیر مقدم ہے ابتدہان آپ سے جانا چاہیں گے کہ جمعو کشمیر کے اندر آج یہ انتخابی مہم جو ہے زور شور سے آپ جارے رکھے ہوئے ہیں حالانکہ آپ نے اس سے پہلے مہاراشرہ میں بھی دیکھا ہوگا یو پی کے اندر بھی آپ نے چنا پرچار چلایا ہوگا اور بحار کے اندر بھی آپ نے چنا پرچار چلایا ہے لیکن کشمیر کے اندر وہ جوش نہیں ہے لوگوں کے اندر وہ ولولا نہیں ہے لوگوں کے اندر وہ ریلیاں نظر نہیں آ رہی ہیں کہیں پر بھی آخر اس کشمیر کے عوام میں بے رکھی سے کیا مراد ہو سکتا ہے اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے یہ ڈی ڈی سی کا چناہ ہے ڈسٹرک ڈیولیمنٹ کانسل کا چناہ ہے بحار میں بھی جب ڈسٹرک ڈیولیمنٹ کانسل کا چناہ ہوتا ہے زلہ پریشت کا تو بحار میں تو بینا سیمبل کے ہوتا ہے تو یہ ڈیولیمنٹ کے لیے چناہ ہے یہ صحیح ہے کہ جو گپکار گینگ کے لوگ ہیں وہ ڈیولیمنٹ پر بات نہیں کرنا چاہتا میں ان کو چنوتی دیتا ہوں کہ آپ ڈیولیمنٹ پر بات کیجئے آپ حکومت میں رہیں ایک انسی میں چار چیف منسٹر رہیں اور دو چیف منسٹر پی ڈی پی میں رہیں ان کو بتانا چاہیے کہ انہوں نے ڈیولیمنٹ کے لیے کیا کام کیا وہ کام پر بات ہی نہیں کر رہے ہیں ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کام پر بات کیجئے لوگوں میں میں جہاں بھی گیا ہوں میں نے تو بہت جوش دیکھا ہے لوگوں کے بیچ میں بہت اعتماد ہے اور جب سے دھارہ تین سو ستر صدا کے لیے ختم ہو گئی اس کے بعد لوگوں کو اور بھروسہ بڑھا ہے کہ یہاں ڈیولیمنٹ ہوگا ہم ڈیولیمنٹ کر کے دکھائیں گے یہاں پہ جمہو کشمیر کے لوگوں کا حق ہے اگر بیہار یوپی میں چوبیس گھنٹے بجلی رہ سکتی ہے ہر جگہ سرک ہو سکتی ہے ہر جگہ پانی پہنچ سکتا ہے نورٹسٹ جیسے سٹریٹ میں پہنچ سکتا ہے تو جمہو کشمیر میں یہ لوگ جو حکومت میں تھے انہوں نے تو کچھ نہیں کیا ہے جمہو کشمیر کے لوگ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں کیونکہ ہم نے جب میں منسٹر تھا تب بھی یہاں آتا تھا اور لوگوں نے بہت عزت دی ہے بہت اچھے سے ملے ہیں میں ان کو کہنے آیا ہوں کہ آپ کے فلاہ بہبود کے لیے کام کریں گے اور کوئی دقت ہونے نہیں دیں گے آپ سے جانا چاہوں گا میں کی کشمیر کے اندر کافی وقت سے جو سپریٹس ایلمنٹس تھے یا وہ سپریٹس پولٹیکس تھے جو ہمیشہ ایسے چناؤں کا بہشکار کرتے تھے آج کی ان چناؤں میں بھی اگر پول پرسنٹیج کم رہتی ہیں تو کیا آپ مانیں گے کہ پھر بارتے جنتہ پارٹی ڈیلیور کرنے میں ناکام ہوئی ہیں لوگوں کو مین سٹریم میں لانے کے لیے نہیں وہ ناکام تو وہ لوگ ہوئے ہیں جن کے مخمنتری رہے ہیں ہمارا تو کبھی کوئی سی ایم رہا نہیں اور اسٹیٹ میں سی ایم کے ہاتھ میں ہی سارے پاور ہوتے ہیں تو ہم لوگ کر کے دکھائیں گے اور یہاں اگر والے تو کوئی یقین پر میں جواب نہیں دیتا ہوں کہ آگے کیا ہوگا لیکن ہمیں پوری امید ہے کہ لوگ اچھے سے ووٹ کریں گے اور یہ چناؤں صرف ڈیولیمنٹ پر ہے یہ کسی اور مددے پہ نہیں ہے جو ڈیولیمنٹ کرے گا جو وکاس کرے گا جنتہ ضرور یہاں کے لوگ بھی ڈیولیمنٹ چاہتے ہیں وہ اپنے بچوں کو تعلیم چاہتے ہیں وہ جیسا کہ شانواز صاحب جیسا کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ ڈیولیپمنٹ کے لیے وکاس کے لیے تامیرو ترقیل کی یہ چناؤں ہے اور بھارتے جنتہ پارٹی کا موقف اور ان کا یہ بھی مانا کہ تین سو ستر جو ہٹ آئے گئی ہے کہ وہ بھی جمعہ کشمیر کی ڈیولیپمنٹ وکاس کے لیے ہے تو اس سینس میں آپ مجھے مقتصرن بتائیں اور کھل کر بتائیں کہ جو کوئی بھی ورڈکٹ اب یہاں سے نکلتا ہے ان چناؤں میں اگر بھارتے جنتہ پارٹی کو زیادہ شیطیں ملیں تو آپ کیا مانیں گے کہ وہ تین سو ستر کے اس فیصلے کے حق میں ہوں گے یا اگر کم سٹی ہوگی میں سٹیوں کی بات کر رہا ہوں کی تو کیا آپ مانیں گے اگر اگر بھارتے جنتہ پارٹی کو زیادہ سٹیں ملیں اور ہمیں بھی یقین ہے کہ بھارتے جنتہ پارٹی یہ دعویٰ کرے گی کہ ہاں جو تین سو ستر کا مو تھا بھارتے جنتہ پارٹی کی جانب سے یہ اسی کے بدلے آیا ہے تو کیا آپ اسے ورڈک مانو گے پبلک کی جانب سے کہ ہاں یہ تین سو ستر کے خلاف اگر زیادہ سٹی آہ گیر بی جے پی کو ملا تو پھر یہ اس مو کے خلاف ہے لوگ کا ریاکش دیکھیں یہ آپ کا سوال ہے جس آپ کے سوال کا حق ہے جواب کا حق میرا ہے اور جواب میں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف ڈیولیمنٹ پر چناؤ ہے صرف ڈیولیمنٹ پر چناؤ ہے یہ تین سو ستر اور ان چیزوں پر چناؤ نہیں ہے یہ چناؤ ڈسٹرک ڈیولیمنٹ کانسل کا ہے یہ وکاس کے نام پر ڈیولیمنٹ کے نام پر چناؤ ہے اس کو بعد میں میں بھی ترجمان کے ناتے کہتا ہوں اس پوکس پرزن کے ناتے اس کو کوئی تین سو ستر سے جور کر ہم نہ دیکھ رہے ہیں الیکشن کے بعد بھی اس کو جور کر نہیں دیکھیں گے میرا بیان ریکارڈ کر کے رکھئے جلیل شانواز حسین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آہ اس معاملے پر بات کرنے کے لیے کیونکہ آپ کا معنی ہے کہ آج کے جو چناؤ ہیں یہ خالص ڈیولیمنٹل آسپیکٹ پر لڑے جا رہے ہیں اس میں تین سو ستر کا کوئی بھی رول نہیں ہے لیکن آپ کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ جو گپکار الائنس کی جو پارٹیاں ہیں ان کا ماننا ہے کہ ایک ورڈکٹ ہے یعنی آج کے جو اندخابات ہوں گے اس میں ایک میسیج ہوگا مرکزی سرکار کے لیے کہ وہ جو مکشمیر کی لوگ کیا چاہتے ہیں خیر یہ تو شانواز حسین کی بات تھی ایک اور مرکزی وزیر کے ساتھ بات کرتے ہیں بارتجندہ پارٹی کے سینئر موسٹ لیڈر اور مرکز میں جو ہے سوشل ڈیسٹ کے وزیر ہیں ہم بات کریں کرشن پال گوجر صاحب کی جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑنے کے لیے آپ سے جانا چاہیں گے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آج کے اندخابات ہے ایک اور جیسا کہ شانواز صاحب سے میں نے اس سے پہلے پوچھا تھا آپ سے بھی میں وہی سوال پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جمہو کشمیر کے اندر جو آج ڈی ڈی سی الیکشنز ہو رہے ہیں اس سے جو لوگوں کا فیصلہ آئے گا جس پارٹی کے بھی حق میں وہ فیصلہ آ جائے گا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ تین سو ستر کی اس پالسی کو لے کر یا اس فیصلے سے متعلق ایک عوامی منڈیٹ ہوگا ایک عوامی ووڈکٹ ہوگا یا جس سٹم رائے شماری سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں آپ کا میں بلکل صاحب طور پر کہنا چاہتا ہوں یہ چناؤ کوئی رائے سماری کا چناؤ نہیں ہے نہ رائے سماری کے نام پر ووٹ مانگا جا رہا ہے نہ تین سو ستر کے نام پر وہ ووٹ مانگ رہے ہیں نہ ہم ووٹ مانگ رہے ہیں ہم صرف پنچائیتی راج کو اس کا عدی کار ملے جو آجادی کے بعد جمہو کشمیر کے لوگوں کو اس سے محروم رکھا گیا وہ عدی کار آدھر نے موڈی جی نے پنچائیتوں کے چناؤں میں بلوکوں کے چناؤں میں اور اب گاؤں کی سرکاریں بن رہی ہیں گاؤں کی پنچائیتوں میں سیدھا پیسہ ملدی سرکار کے دوارہ بھیجا جا رہا ہے کرشن جی جتنے بھی وزراء مرکزی سرکار کے یہاں پر آئے چاہے مقتار عباس صاحب آئے یا جتنے بھی لیڈرشپ جو بی جے پی کی وہ کشمیر میں آئی ہے تین سو ستر کا انہیں ذکر کیا اور کہا کہ یہ بینیفیشل تھا فارد پابلک تو وہی میں بورڈ رہا ہوں کہ اگر لوگوں نے اس کے خلاف ورڈ دیا تو کیا آپ مانیں گے کہ یہ پابلک کا ورڈکٹ ہوگا اس پیسلے کی خلاف بلکل نہیں ہوگا یہ دین سو ستر کے خلاف ورڈکٹ نہیں ہوگا یہ لوگتانترک چناؤں ہیں گاؤں کا چناؤں ہے گاؤں کی پنچائیتوں کا چناؤں ہے ڈی ڈی سی کا چناؤں ہے یہ لوکل چناؤں ہے یہ کوئی ورڈکٹ نہیں ہے اور یہ ادھیکار موڈی سرکار نے یہاں کے عوام کو دیا ہے اور سیدھا پیسہ پنچائیتوں میں آجادی کے بعد سیدھا بھیجنے کا کام کیا ہے گاؤں کا وکاس ہو رہا ہے لوگ وکاس ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور میں کہنا چاہوں گا یہ موڈی سرکار کی لوگ پرتا کا کا کارن ہی ہے یہ بی جی پی کی لوگ پرتا جو جمہو کسمیر میں بڑھ رہی ہے آدھرنی موڈی جی کے پرتی جو بسواس لگاتار جمہو کسمیر میں بڑھ رہا ہے یہ اس کے بھیکے کارن ہی اس کے ڈر کے کارن ہی یہ ورودی دل گپکار گینگ اکھٹا ہوا ہے لیکن ان کا سپنا کبھی ساکار نہیں ہوگا چلے یہ تھے کرشن پال گوجر صاحب جو ہمارے ساتھ بات کرے تھے آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے دو چیزیں نکل کر سامنے آگئی ہیں ایک یہ کہ بارتے جنتہ پارٹی ان اندخابات کو تین سو ستر کے ساتھ نہیں جوڑ رہی نظر سے دیکھا جائے کی یہ پنچائیتی سہولیات جو ہے وہ ڈور سٹیپس پہ پہنچانے ہیں یعنی خالص جو ہے تعمیر ترقی کے حوالے سے لیکن پبلک کا کیا ویو ہے لوگ کیا سمجھتے ہیں جمہو کشمیر کے لوگ خاص طور پر کشمیر ویلی کے لوگوں کے ساتھ ہماری کیمرا ٹیم نے آج مختلف جنگوں پر بات کی ان کا کیا ویو ہے وہ گپکار الائنس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں بارتے پارٹی سے متعلق ان کا کیا موقف ہے اور خاص طور پر کیا وہ سمجھتے ہیں کہ آج کا جو ورڈکٹ ہوگا لوگوں کی جانب سے وہ کیا تین سو ستر کو لے کر رہی ہوگا یا کی وہ ڈیولپنٹل آسپیکٹس پہ یہ الیکشنز لڑے جا رہے ہیں پبلک کا کیا کہنا ہے آئے دیکھتے ہیں البتہ جو یہ گپکار دیکلیریشن بنائے گئے کہ لوگوں کو سوچنا چاہیے جو گپکار دیکلیریشن بنی ہے وہ کس مقصد کے لیے بنی ہے جو بھی آج تک ملا ہے وہ صرف نیشنل کانپس کی وجہ سے یہاں بنا ہے اور لوگوں کو اسی کو سپورٹ کر رہا ہے چاہے گپکار دیکلیریشن کو تاکہ بی جے پی یہاں سے دور رہے بی جے پی کیوں یہاں سے دور رہے ہیں بی جے پی نے یہاں پہ تین سو ستھر دارہ توڑ دی پینتے سے توڑا جو جمہو کشمیروں کی پہلے سے ہی یہاں پہ پارلیمنٹ نے پاس کیا تھا انہوں نے سکرائب کیا ہے جمہو کشمیر کے لوگوں کو ایسے ہی چھوڑ دی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے جو منیفیسٹو میں نے بھی جو دیکھا ہے جو آپ کے معجم سے میں نے بھی دیکھا ہے گپکار نے ایک منیفیسٹو رکھا ہے کہ آپ ہمیں ووٹ دیجئے ہم تین پینتیس اور تین سو ستھر کو واپس لائیں گے تو یہ جو تکہ یہ کھیر رہے ہیں میرے خیال سے اس تکہ سے شاید گپکار ایلنس میں جیادہ ووٹ آئیں گے کیونکہ ان کے اپنے بیسک ووٹس بھی ہیں نیشنل کانفرنس کے بہت پرانے ووٹس ہیں پی ڈی پی کے ووٹس ہیں اوریجنل پارٹیز ہیں یہاں پہ بڑی پارٹیز ہیں اور پی سی نے ہاتھ ملایا تو ظاہر سی بات ہے یہ جو گپکار ایلنس سے اس میں جیادہ ووٹ پڑے گا اور ابھی باقی جتنے بھی پولٹیکل پارٹس ہیں ان میں بھی ووٹس پڑیں گے لیکن گپکار ایلنس جو ہے اس میں جیادہ سے جیادہ میرے خیال سے ووٹس آئیں گے کیونکہ جتنا میں نے بھی ابھی آپ کے مادم سے ہی دیکھا ہے یہ جو اپکمنگ ڈی ڈی سے ایلیکشن ہونے والے ہیں زمینی سطح پہ آپ چھوڑیے ڈیولاپ میں ڈیولاپ میں ڈیولاپ میں بٹ اس سے لوگ ایموشنلی آپ جڑے ہوئے ہیں بیکاوز آف آرٹیکل 370 اور 35ے گپکار ایلنس کا سب سے بڑا جو مینیفیسٹو ہم جسے ہم بول سکتے ہیں ان کا مینیفیسٹ ہوئے ہے ہم 370 اور 35ے کو واپس لائیں گے سو یہ سیدھ سی بات ہے کہ جو ایلیکشن ہونے والے ہیں زیادہ ووٹ گپکار ایلنس کو ہی ملیں گے کیونکہ اس سے اب لوگ ایموشنلی جڑے ہیں ہو سکتا ہے اللہ نوز بیٹر کے آرٹیکل 370 اور 35ے واپس آئے گا اب بی جے پی ایک طرح سے دعویٰ کر رہے ہیں کہ جمہو کشمیر کے لوگ خوشے کشمیر کے لوگ خوشے عبرگیشن آف آرٹیکل 370 تو کیسے دیکھتے ہیں وہ اس میں کیا روڈ رہے گا دیکھیں جب سے آرٹیکل 35ے اور 377 کو عبرگیٹ کیا گیا کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے گراؤن پر یہاں پر ان امرویمنٹ دن با دن زیادہ ہوتی جا رہے ہیں ڈیاللوپمنٹ بور ہے ڈیاللوپمنٹ ڈیاللوپمنٹ اللہ کا شکر ہے we are much ڈیاللوپڈ than other states of not every state بہت ساری states ہم ڈیاللوپ ہیں تو یہاں پہ وہ کیا ڈیاللوپ کریں گے ابھی مائنس 3 تھا آج رات کو تو پاور نہیں تھا گھر پہ اس کو ڈیاللوپمنٹ ہم بولیں گے چلے ناظرین آپ نے پروگرام سپیشل ریپورٹ میں پبلک کا ویو بھی دیکھا ہے پبلک کا نکتے نظر بھی دیکھا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ہم نے اس سے پہلے جو بات کی تھی دو بی جے پی کے سینئر موس لیڈران کے ساتھ یہاں تک کہ ایک مرکزی وزیر بھی ہیں خل امخلا یہ کہا ہے کہ یہ جو الیکشنز ہیں یہ صرف تعمیر و ترقی کو لے کر ہوں گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جمہو کشمیر کے اندر جو مفتیز ہے یا عبدالاز ہے یہ ڈائنسٹی رول یہاں پہ چلا رہے ہیں اور ان کا ماننا یہ بھی ہے کہ یہاں انہوں نے لوٹ لیا ہے سب کو اور ساتھ ساتھ جو جمہوریت کی جڑے ہیں اسے کمزور سے کمزور تر بنایا ہے لیکن علی محمد ساغر جو کہ نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکریٹری ہیں ان کا ماننا ہے کہ بارتجنتہ پارٹی لوگوں کی آنکوں میں دور جونک رہے ہیں ان کا ماننا ہے کہ جو کچھ بھی یہاں پر بنا ہوا ہے وہ نیشنل کانفرنس نے بنایا ہے علی محمد ساغر نے جگمہن کے دور کا ذکر کیا علی محمد ساغر کا ماننا ہے کہ جب نائنٹیز میں یہاں گورنر راج نافیس ہوا اور اس کے بعد یہاں پر سب کچھ تباہ ہو کر رہ گیا تھا اور اس کے بعد جب نیشنل کانفرنس نائنٹی نائنٹی سیکس میں یعنی انیس سو چھانوے کی انتخابات میں پھر سے برسر اقدار آگئی تو اس کے بعد ہی سکول بھی بنے ہاسٹل بھی بنے روڈ بھی بنے پول بھی بنے اور جو کچھ جمہن کشمیر میں ابھی تعمیر و ترقی ہے یہ نیشنل کانفرنس کا دیا ہوا ہے تو یہ غلط ہے تین ست ستر کبھی وہ دیوانیے کا خواب ہے وہ کبھی نہیں آئے گا اس کو غلط مہمی ہے تین ست ستر ہمارا آئین ہی بنیاد دیہا کے اس کو بہت کرنا ہوگا اس کے لئے ہم نے ہمیشہ لڑا ہے اس کے لئے جو وہ کہہ رہے ہیں پرابغنڈا کر رہے ہیں وہ غلط ہے دو ریٹ پیٹشن اس وقت سبیرم گورن میں ہے اور سبیرم گورن میں دو بار دو جیجمنٹس ہیں جو دفا تین ست ستر کے فیور میں آئی ہیں لہذا یہ پرابغنڈا کرنا کہ یہاں لوٹ لیا گیا ہے تو وہ کیوں وائٹ پیبر نہیں نکال رہے ہیں اگر لوٹ کیا گیا گئے نیچر کانچن نے بنایا چھانوے میں جب جگوان یہاں تھے جو بیجے بی کے تھے انہوں نے چھ سال سات سال گورنر رہا تو یہاں کیا تھا یہاں کے سکول یہاں کے کالیج یہاں کے پول یہاں کے ریفٹ آفش ٹوریز بلدنگیں سب ختم تھا پولوامہ پہنچنے میں سالے تین گھنٹے لگ دیتے سار کے ختم تھی چھ سال ہم نے رہا دنے ایک کر کے سارے انفرسٹرکٹر کو بلٹ کیا جو ایک زموار پارٹی ملکی سطح پر ایک بارٹی ہے اور وہ ایک ایک لیگل اور ایک ایک صحیح طریقے سے بنی ایک آرگنزیشن کو گینگ کہتے ہیں جمہوریت میں بات کرنے کا بھی ڈنگ ہوتا ہے اگر آپ کا پولٹیکل مخالبی ہو اصلی بلک لائٹن کو یہی آگئی یہ ساری پارٹنے ایک ہو گئی کل کو یہ فیصلہ کریں الیکشن میں جانا ہے نہیں ہے یا انہوں نے فیصلہ کیا ہم جائیں گے ہم شروع سے اس میں ہمارا سٹینٹ کلیر ہے ویڈی بی کا کوئی آدار نہیں یہاں اب جمہور میں دیکھئے یہ چلا رہے ہیں درستہ ان کو یہ فیصلشن اس لیے بھی اور زیادہ تید ہو گئی جو جمہور میں لوگ سالکوں پر آگئے سواگت کیا لوگ انہیں ڈاکس صاحب کا جب وہ جمہور شتی میں گئے انہوں نے ایک ماہول بنایا تھا کہ ڈاکٹر فارو کو وہاں آنے نہیں دیں گے عمر اللہ تھا وہاں آنے نہیں دیں گے جب جمہور میں ریسپانڈ ملا اس کو یہ جو گرینڈ آلینس ہے کشمی یہ فیقلس آلینس جمہور میں جو ریسپانڈ ملا جن لوگوں کے ساتھ انہیں بی جے بی کے در بادہ کیا تھا جمہور سے یہاں زمین ٹیسی کو نہیں دیا جائے گی نوکریہ آپ کو دیا جائیں گے آج جب وہ سمجھ گئے ہیں کہا پلان کیا ہے تو آج وہ اچھی طرح بجے بھی اس بات سے اچھی طرح آنے والے الیکشن میں ان کو اس میں بڑی شکست ملے گی ناظرین کے رام آپ دیکھیں پروگرام سپیشل ریپورٹ اور سپیشل ریپورٹ میں اب سیاسی موسم کا نہیں بلکہ اصلی موسم موسم کا ذکر کرتے ہیں کیونکہ موسم کافی تھنڈا ہے اور اس تھنڈے موسم میں درجہ حرارت جو درجہ حرارت کا جو پارا ہے وہ بھی اب نیچے ہی گرتا جا رہا ہے محکمہ موسمیات کا ذکر کریں گے تو ان کا مانا ہے کہ آج شام سے ہی بوندہ باندھی ہوگی اور کچھ ایک علاقوں میں برقباری کا بھی امکان ہے حالانکہ ان کا مانا ہے کہ میدانی علاقوں میں بارشیں بھی ہوگی اور برقباری کے بھی چانس لیکن خاص طور پر ان کا مانا ہے کہ جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پر برقباری ہو سکتے ہیں اس سے پہلے ایک سپیل وائلیں اس سال کی پہلی برقباری ہوئی ہے چونکہ اب نومبر کا مہینہ ہے اور اس کے بعد دسمبر حالانکہ سرکار جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ونٹرز میں زیادہ بجلی کی ضرورت ہوتی ہے لیکن انہی آیام میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا پہلی بار ہو رہا ہے کہ لوگ بجلی کو لے کر کافی پریشان ہیں صرف بجلی کو لے کر ہی نہیں بلکہ پانی کو لے کر بھی ابھی لوگ کافی پریشان ہیں بیشتر علاقوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جو نلکے ہیں یا پائپے ہیں وہ جمی نہیں ہیں لیکن اب وہ موسم اور وہ سیزن یعنی چلے کلان کا وہ بھی آنے جا رہا ہے تو اس میں حالت پی ایچ اے کی بھی یعنی جل شکتی شکتی کا نام تو اسے دیا گیا تھا لیکن شکتی کہیں پر نظر نہیں آ رہی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ لوگوں کو ونٹرز کے اندر پانی کو لے کر بھی کافی ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لیکن یہ سرما ہے اور سرما کے اندر کشمیر کے لوگ جانتے ہیں کہ کانگری کا استعمال کرنا ہے فیرن کا استعمال کرنا ہے گرم ملبوسات کا استعمال کرنا ہے اس طرح سے برسو پرانے روایت یہ جو کشمیر کے اندر آج اکیسوی صدیر میں بھی جاری بساری ہے یعنی کانگری کا استعمال حالانکہ اگر دیکھا جائے تو مختلف جو اپلنسز آج آئے ہیں جو بجلی پر چلتے ہیں لیکن جب بجلی نہیں تو اس وجہ سے وہ بیکار نظر آ رہے ہیں تو اس وجہ سے آج کے دیٹ میں بھی اکیسوی صدیر میں بھی لوگ روایتی کانگری کا بھی استعمال کر رہے ہیں چلے ناظرین ہم شہر میں تو رہتے ہیں لیکن گاؤں دیہات یا ایل او سی کے آس پاس جو لوگ رہتے ہیں ان کی صورتحال بھی آپ تک پہنچ جاتے ہیں ایک طرف سردی اور اس کے ساتھ ساتھ لائن آف کنٹرول پر اکثر بیشتر گولہ باری اور اس کے ورے سے نہ صرف ٹھٹھرتی سردی کی ورے سے وہاں کے لوگ کافی پریشان رہتے ہیں بلکہ جو گولہ باری ہوتی ہے اس سے بھی وہ کافی خوف زدہ ہوتے رہتے ہیں نہ صرف ہم نے ایک ریپورٹ چلائے تھی جس میں ہم نے دکھایا تھا کہ کس طرح سے یہ لوگ یہاں پر جی رہے ہیں بجلی بھی کا بھی پرابلم ہے پانی کا بھی پرابلم ہے سڑک کا بھی پرابلم ہے اور سب سے بڑھ کر چیز وہاں پر جو بینکرز پروٹیکشن نہیں دی جا رہی ہیں اس کی وجہ سے وہ وہاں پر پریشانی حال ہے وہ ریپورٹ ہم نے ایڈمیسٹریشن کی نوٹس میں لائی وہ ساری چیزیں لیکن بلاکر وہاں کے لوگ آج گلستانی اس کا شکریہ آدھا کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ ہم نے ان کی اس گریونس کو جائز گریونس کو حکام تک پہنچایا اور حکام کا بھی شکریہ کہ انہوں نے اس چیز کا نوٹس لیا ہوا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج کمل کورٹ کے لوگ جو ہے ہمارے بارہ ملا یونٹ جو ہمارا گلستان کا ہے وہاں پر پہنچ گئے تھے اور وہاں پر انہوں نے شکریہ آدھا کیا گلستانی اس کا اس وجہ سے کہ جو ہی یہ ریپورٹ چلی تو اس کے بعد ایڈمیسٹریشن نے انہیں یقین دہانی کرائی اور وہاں پر علاقے میں گئی اور ان کی جو گریونسز ہیں انہوں کا نوٹس لیا اور انہیں یقین دہانی کرائی کہ فوراں سے پیش تر ان کی گریونسز کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی ڈاکی سے بلان کرتا ہوں تحصیل اڑی سے ہوں میں کل آیا تھا تو جو آپ سب سے پہلے میں اور میرے ساتھ ساتھ جو اڑی کی عوام ہے وہ آپ کا بہت شکر گزار ہیں ہم کہ ہماری بات جو ہے آپ نے آپ کے چینل نے اور آپ نے پی ایم تک پہنچائی اور اس کے بعد ایک چیز میں نے دیکھی آپ کے جانے کے بعد جب آپ نے وہاں پہ تیور کیا اس کے بعد ڈسٹر کے انتظامیاں ہماری جو ہے وہ حرکت میں آئی انہوں نے کچھ آرڈر بھی نکالے ہیں تو میری گزارش ہوگی ڈسٹر ڈی سی صاحب سے سپیٹلی جو اس کو جل سے جل ایمپلیمنٹ کیا جائے گزارش کرتا ہوں موڈی صاحب کو کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم ہندوستان میں رہ رہے ہیں ہمارا سوچیں اس وقت تک اس انسیڈنٹ میں موڈی صاحب کا کوئی بیان نہیں آیا کوئی ٹویٹ نہیں آیا اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں آپ کا پھر میں شکر گزار ہوں کہ ہم آپ ہمارے پاس آئے زیرو اور میڈیا آئے لیکن ہم نے کسی چینل پہ کچھ دیکھا نہیں سپیشلی آپ کا پروگرام لگ بگ کونہ گھنٹا چلا جس کے بعد انتظامیاں حرکت میں آئی اور یہ کچھ نہ کچھ ہوا یہ تھے اوڈی کملکورٹ کے مقامی لوگ یہ آج دی سی آفیس بارہ ملاب میں پہنچے حالانکہ زلہ انتظامیاں سے ان کی ملاقات ہوئی حالانکہ زلہ انتظامیاں جو ہے وہ حرکت میں آیا جب ہم نے ایک ہفتہ پہلے یہ سٹوری جو گلستان پہ چلائی تھی اور جے کے نیوز پہ چلائی تھی اس کے بعد زلہ انتظامیاں حرکت میں آیا اور انہوں نے ان لوگوں کو آش واسن دیا لوگوں کو جتنے بھی وہاں پہ لوگوں کے مشکلات ہیں ان کو ہم جلت سے جلت دور کریں گے خلال مشتاقلون کے ساتھ مہر شاد بڑھگلستان نے اس پر عملہ کشنی ہے چلیں ناظرین یہ تھی کملکورٹ اوڑی کی بات اور ان کی مشکلات کو سنا گیا ہے اور اسی توقع سے اسی امید سے ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ واری گم ٹنگ مر کے لوگوں کی کہانی بھی سنی جائے گی ان کی مشکلات بھی یہی ایڈمیسٹریشن جو بارہ ملہ کی ایڈمیسٹریشن وہی سنے گی کیونکہ یہاں پر بھی روڑ کا معاملہ ہے یہاں پر سرکار نے عوام کے مطابق دس لاکھ روپے وانی گام کی جو سڑک ہے اس کی تعمیر کے لیے خرش کیے ہیں لیکن ان کا مانا ہے کہ اس پروجیکٹ کو ادورہ ہی چھوڑ دیا گیا یعنی اگر لوگ ہیں ان کا مانا ہے کہ وہ سرکار سے مطالبہ کر رہے سے پہلے بھی انہوں نے مطالبہ کی ہیں لیکن اس پر کوئی سنوائی نہیں ہوئی ہے ایک بار پھر گلستانیوز کے ذریعے وہ عوام تک یہ آواز پہنچا رہے ہیں کہ ان کی مشکلات کو سنا جائے کیونکہ یہ بنیادی سہولیت جیسی سڑک کا مطالبہ ہے مسئلہ سر ایسا ہے کہ آج سے دو سال پہلے سر یا وینی گام سے چھاندل مسجد تک جو روڈ تھا پتہ نہیں کیونکہ حالات کی وجہ سے روڈ کو آدھے پہ چھوڑا گیا اور آدھے سے آگے کام ہی روک دیا گیا اب ہم محکمہ رولر ڈیویلومنٹ ڈپارٹمنٹ سے ان کے آفیسزران سے یہ رجوع کرتے ہیں کہ پلیز پلیز روڈ کو آگے کا کام شروع کیا جائے دس بارہ لاک روپیہ اس پہ خرش ہوا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک یہ روڈ گاؤں سے کنیکٹ نہ ہو جائے تاکہ ہمارے جو زمیندار بائیوں کو روڈ خاص کر گاؤں والوں کو جو مشکل آتے آگے نہ جائیں مگر روڈ انکم پلیٹ بھروک ناشا اش وات اش 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 روڈ تیاز درائی مگر اش 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 ادر شوپیا میں دورانشب تقریب بن رات کے تین بجے ایک ہاسپٹل سے آگ نمودار ہوئی اور آگ نے آن پوری ہستال کی جو اپری چھت ہے اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور یہ آگ اس وقت لگی جب یہاں پر کچھ پیشنٹ جو ہے زیری علاج تھے انہیں ایڈمن بھی کیا گیا تھا اور جو ہی آگ لگی تو اس کے بعد کھل بلی مجھ گئی جہاں بیمار جو ہے وہ پریشان ہو گئے ان کے ایٹنڈنس ایٹنڈنس جو ہے وہ بھی کافی پریشان ہوئے تو اسی وقت جو فائر ایمرجنس عملہ ہے انہیں طلب کیا گیا جس کی وجہ سے فوراں ہی اس آگ پر قابو پایا گیا لیکن اس وقت تک جو خلبل مجھ گئی تھی اس دوران ایڈمیس ریشن نے ایک اچھا کام کیا کہ کوچک پیشن کو دوزے آسپٹل میں شپٹ کیا کیا ہے یہ پوری کہانی اینی شاہدین سے سنتے ہیں ہم وارڈ میں پیشن دیکھ رہی تھی تو ہم ملائی ہم کو تو ہم باہر آگ لگی ہوئی تھی ہم نے فائر سنتے فون کیا موقع پر آئیے پیشن پیشن کو ایو 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 شاہدہ ہسپٹل اور جب بھی اندر پیشن تھی ان کو دوسرے کمروں میں شکر کیا اور فائر سنتے آئی تو بجانی کام کنٹرول ملائی کنٹرول میں کنٹرول ملائی سارے یہاں پر کیونکہ پیشن ہم اس پیشن ملائی ملائی شاہد شاہد ہو گیا تھا ہمیں ساوہ دو کے کریب اطلاع ملی کنٹرول میں آگ لگے تو ہم بھی پہنچے موقع پر پیشن ساہبان بھی ہم بھی موقع پر تو ناظرین یہ تھا آج کا سپیشل ریپورٹ میرے ہلال ہانجوری کو آج کا یہ پروگرام یہی پر اختیام کرنے کی اجازت اس وعدے کے ساتھ کہ زندگی رہی تو آپ سے پھر ہوگی ملاقات تب تک کے لیے خدا حافظ پھر امان اللہ